ہیلو وارس اپ گائز کیسے ہیں آپ سبی لوگ تو یہ جو ویڈیو ہے یہ بگنرز کے لیے ہے یہ ان لوگ کے لیے ہے جن لوگ کے دماغ میں گرافکس کارٹ کی کمپیٹیبلیٹی کو لے کے بہت سارے سوال آ رہے ہیں کیسے سوال کی کونسا گرافکس کارٹ کونسے مدربورڈ میں لگتا ہے کیا سارے گرافکس کارٹ سارے مدربورڈ میں کام کرنے لگتے ہیں اگر نہیں کرتے ہیں تو کونسے گرافکس کارٹ کونسے مدربورڈ میں کام کرتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم کوئی گرافکس کارڈ خرید کے لے آئے اور جب اپنے کمپیوٹر میں لگانے کی کوشش کریں تو وہ گرافکس کارڈ ہمارے مدربورڈ میں مطلب کمپیوٹر میں فیزیکلی فٹ ہی نہ ہو اور اگر فٹ ہو بھی جائے تو کیا ہمارا پی سی سکسیسفولی بوٹ ہو جائے گا یا پھر وہ گرافکس کارڈ سپورٹ ہی نہیں کرے گا اگر وہ سپورٹ نہیں کرے گا تو پھر کون سا گرافکس کارڈ سپورٹ کرے گا کئی ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم دس پندرہ ہزار کا گرافکس کارڈ لے آئے اس کے بعد یا تو فزیکلی فٹ نہیں ہو رہا ہے اور اگر لگ گیا سلوٹ میں تو پھر وہ سپورٹ نہیں کر رہا ہے تو اس طرح کے جو سوال ہیں یہ ان کے دماغ میں آتے ہیں جو لوگ پہلی بار گیمنگ پی سی بیلڈ کر رہے ہیں یا پہلی بار گرافکس کارڈ انسٹال کر رہے ہیں جنہوں نے اس سے پہلے کچھ ایسا نہیں کیا نہ ہی گرافکس کارڈ انسٹال کیا نہ ہی پی سی بیلڈ کیا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو تھوڑی بہت جانکاری تو ہوگی لیکن کچھ پکی جانکاری ہوگی اب پیسہ لگا رہے ہیں تو ترہاں ترہاں کے سوال تو آئیں گے ہی دماغ میں تو یہاں پہ سب کا کنفیوزن دور ہوگا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیا گرافکس کارڈ فزیکلی فٹ ہوگا یا پھر نہیں ہوگا تو دیکھئے میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ ہے پی سی آئی ایکسپریس سلوٹ اس کو دھیان سے دیکھئے ٹھیک ہے اس پورٹ میں سارے گرافکس کارڈ فٹ ہو جاتے ہیں مارکٹ میں ابھی جتنے گرافکس کارڈ اویلیبل ہے پرانے گرافکس کارڈ نئے گرافکس کارڈ سب جو ہیں اس کے اندر فٹ ہو جائیں گے اگر آپ بہت پرانا گرافکس کارڈ لیں گے جیسے کی ریڈیون کا 5450 جو بہت پہلے آیا تھا یا ایک دام لیٹسٹ لیں گے سارے کے سارے گرافکس کارڈ اس کے سنگ کمپیٹیبل ہوں گے اور آگے آنے والے گرافکس کارڈ بھی پی سی آئی ایکسپریس سلوٹ پہ ہی آئیں گے لیکن جو پری بیلڈ کمپیوٹر ہوتے ہیں جیسے کی ایچ پی کے کمپیوٹر ڈیل کے کمپیوٹر ڈیل کے کمپیوٹر بہت سارے ہی جو پہلے سے بنے بنائے کمپیوٹر ہوتے ہیں ان کے مدربورد میں پی سی آئی ایکسپریس سلوٹ ہوتا ہی نہیں ہے یہ کمپنیاں دیتی ہی نہیں ہے یہ کمپنیاں اپگریٹ کا آپشن ہی نہیں دیتی میں نے ایچ پی کے ایسے کمپیوٹر دیکھے ہیں جن کے اندر صرف دو ہی سارٹا پورٹ ہیں ایک میں ہارڈ رائیب کنیکٹ رہتی ہے ایک میں کنیکٹ رہتا ہے ڈیوڈی رائٹر تو آپ ایکسٹرا کچھ بھی نہیں لگا سکتے ایک ایسے ڈی بھی نہیں لگا سکتے تو جو پہلے سے بنے بنائے کمپیوٹر آتے ہیں ان کو آپ ایک بار کھول کے دیکھ لیں ہو سکتا ہے کہ پی سی آئی ایکسپریس سلوٹ ایک خالی دے رکھا ہو ہو سکتا ہے نہ دیا ہو ایسا مت کریے گا کہ پہلے گرافکس کارٹ خرید لائیے دس پندر ہزار کا اس کے بعد کمپیوٹر کھول کے دیکھئے پھر پتا چلا کہ گرافکس کارٹ کا سلوٹ ہے ہی نہیں کسٹم بیلڈ کے اندر تو ہمیشہ آپ کو ملے گا اس طرح کا مدربورڈ اگر خرید کے پی سی بنایا ہے یا کسی اور سے کسٹم بیلڈ کروایا ہے جو اسیمبل جس کو ہم لوگ بولتے ہیں تب تو آپ کو مدربورڈ میں یہ سلوٹ دیکھنے کو ملے گا ہی ملے گا تو آپ پہلے ایک بار اپنا پی سی کھول کے چیک کر لیجے گا اگر آپ کو بہت کم جانگاری ہے تو دیکھ لیجے گا یہ سلوٹ ہے یا نہیں ہے اب ہم لوگ ایک اور بات کرتے ہیں یہاں پہ میرے پاس ایک مدربورڈ اور ہے اس میں بھی آپ دیکھئے PCI Express سلوٹ ہے اور بھی آپ مدربورڈ دیکھیں گے سب میں PCI Express سلوٹ ہے یہ دونوں PCI Express سلوٹ جو ہیں فیزیکلی ایک جیسے ہیں لیکن یہ 3.0 ہے جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا وہ 2.0 ہے اب یہاں پہ کمپیٹیبیلیٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے کمپیٹیبیلیٹی سے میرا مطلب یہ ہے جو پاورفل گرافک کارڈ ہیں وہ PCI 3.0 پہ چلتے ہیں لیکن 2.0 پہ بھی آپ لگا دیں گے تو اس پہ بھی وہ کام کریں گے اور جو پرانے گرافک کارڈیں جو 2.0 پہ چلتے ہیں وہ 3.0 پہ بھی کام کریں گے اور 3.0 والے گرافک کارڈ اگر 2.0 پہ چلیں گے بھی تو بھی اچھے سے چلیں گے ایسا نہیں ہے کہ خراب طریقے سے چلیں گے کمپیٹیبیلیٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے ویسی بھی کوئی دکت نہیں ہے تو ان PCI Express slot 3.0 اور 2.0 میں فرق کیا ہے دیکھیں فرق ہے سپیڈ کا اس کی سپیڈ ہے 16 گیگا بیٹ پر سیکنڈ اس کی سپیڈ ہے 8 گیگا بیٹ پر سیکنڈ دکت کب آتی ہے دکت نہیں آتی ہے ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ 1 لاکھ کا گرافک کارڈ خرید رہے ہیں RTX 2080 Ti یا پھر GTX 1080 Ti مطلب بہت مہنگا گرافک کارڈ تو اس کو اگر آپ PCI Express 2.0 پہ لگائیں گے تو وہ اتنا زیادہ data transfer اور receive نہیں کر پائے گا تو وہ تھوڑا سا slow چلے گا تھوڑے سے کم frame rate دے گا وہیں پہ آپ GTX 1060 GTX 1050 Ti GTX 1650 اس طرح کے گرافک کارڈ اگر آپ استعمال کریں گے RX 570 یا 580 تو وہ تو PCI Express 2.0 پہ بھی ویسے ہی چلیں گے جیسے 3.0 پہ کام کرتے ہیں اور physically دونوں ایک جیسے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے کہ 3.0 کا گرافک کارڈ فٹ نہیں ہوگا 2.0 میں آرام سے فٹ ہو جائے گا اور کام بھی کرے گا تو یہاں پہ compatibility کا کوئی issue نہیں ہے بس یہ ہے کہ لاکھ روپے کا گرافک کارڈ اگر آپ خریدیں گے تو وہ تھوڑا سا slow چلے گا PCI Express 2.0 پہ لیکن جب آپ لاکھ روپے کا گرافک کارڈ خریدیں گے تو motherboard بھی نیا ہی لیں گے پرانا تو لیں گے نہیں لیکن پھر بھی میں آگ compatibility کی بات کر رہا ہوں کہ compatible سب کچھ ہے اب بات کرتے ہیں main چیز کی جس کے بارے میں میں نے ابھی تک شاید نہیں بتایا کیا سارے گرافک کارڈ سارے motherboard کے سنگ compatible ہے تو آنسر ہے ہاں سارے گرافک کارڈ سارے motherboard کے سنگ compatible ہے لیکن almost almost یہاں پہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں میں نے آپ کو دو جو motherboard دکھا ہے ان دو motherboard پہ آپ کوئی بھی گرافک کارڈ لگا دیجئے سارے کس سارے چلیں گے لیکن کچھ OEM computers ہوتے ہیں ان کے اندر MSI کا ECS کا gigabyte کا motherboard use کیا جاتا ہے لیکن custom BIOS ہوتا ہے جیسے HCL کا computer ہے اب HCL کے computer میں MSI کا motherboard لگا ہے لیکن جب computer on ہوتا ہے تو HCL لکھ کے آتا ہے HCL لکھ کے اس لئے آتا ہے کیونکہ custom BIOS پڑا ہے اس میں اب جس computer میں custom BIOS پڑا ہوتا ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ الگ سے graphics card لگائیں گے تو وہ direct support نہیں کرے گا اس کے لئے آپ کو motherboard کا BIOS update کرنا پڑے گا تب جا کے وہ support کرے گا HCL جو ہے وہ اپنے motherboard نہیں بناتا ہے اس کو اپنے computer میں لگا دیتا ہے لیکن جب آپ computer کو on کریں گے تو HCL لکھ کے آئے گا تو وہاں پہ کیا ہے کیا ہے BIOS HCL کا پڑا ہے custom BIOS پڑا ہے وہ graphics card کو support نہیں کرتا کیونکہ وہ graphics card لگا کے نہیں دیتے ساتھ میں تو support بھی نہیں کرتا لیکن جب BIOS update آیا نہ ہو اور وہ نئے graphics card کو support نہ کرے پرانے تو کرے جس کے ٹائم میں ریلیس ہوئے تھے جیسے یہ یہ مدربورٹ جو ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں lga 775 socket والا ddr2 والا مدربورٹ ہے تو آپ سمجھ سکتے کتنا پرانا ہے لیکن اس کے اندر اگر میں rtx 2080 ٹائی لگا دوں تو وہ بھی کام کرے گ پی سی بوٹ ہو جائے گا لگانے کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے لیکن ہاں compatibility کا issue نہیں آئے گا کیونکہ motherboard branded ہے اس کا bios جو ہے وہ اچھا ہے بڑیہ ہے وہ support کرے گا سب کچھ وہ ہی پر اگر یہ چائنیز motherboard ہوتا تو 10 سال پہلے اس کا bios بنا تھا اس کے بعد کوئی update بھی نہیں آتا اور پھر bios بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ وہ نئی چیزیں support کر پائے تو یہاں پہ کبھی کبھی ایسی issue ہو جاتے ہیں کہ کوئی اگر بہت پرانا motherboard آپ استعمال کر رہے تو وہ نئی technology چھوٹے موٹے issues یہ آجاتے ہیں کہ اگر آپ case چھوٹا ہے تو بڑا graphics card ٹھیک سے fit نہیں ہو پائے گا آپ کو اوپر نیچے کرنا پڑے گا PC کو کاٹنا چھاٹنا پڑ جائے گا اپنے case کو یا بڑا case لینا پڑ جائے چھوٹے موٹے issues ہوتے otherwise اس کو issue نہیں ہوتا ایک چیز میں اور بتا دوں جو تھوڑی سی important ہے یہ دیکھئے اس graphics card میں کیا ہے یہ آپ دیکھیں 6 pin کے 2 connectors کچھ graphics card ایسے ہوتے ہیں جن کو PCI slot میں اسے لگا دیجئے وہ کام کرنے لگتے ہیں کچھ graphics card ایسے ہوتے جس کے لیے آپ اس میں connector لگانے پڑیں گے اس کی requirement ہے 2 connectors کی کچھ ki requirement ہوتی 8 pin کے 2 connector کی کچھ single connector پہ بھی چلتے ہیں تو اس طرح wattage کی ہونی چاہیے زیادہ wattage کی تاکہ وہ load کو سمحال پائے تو زیادہ کچھ issues نہیں ہیں بہت چھوٹے موٹے issues ہیں overall کوئی بھی graphics card کسی بھی motherboard میں لگ جاتا ہے so I hope یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو like کر دیجئے مند کر تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور مند کر تو bell آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا فیلال کل اس ویڈیو میں آپ سے next ویڈیو میں ملوں گا تب